بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عمران خان کی توفانی اننگز کی وجہ سے اور ایک ایسی اننگز جو کہ مخالفین کے تمام تر حرب ناکام بنائے ہوئے ہیں اور عمران خان ابھی بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کو آؤٹ کرنا ناممکن ہو چکا ہے اس توفانی اننگز نے پورا گیم پلان ہی بدل دیا ہے اور اب تک کا سب سے خطرناک بولر عمران خان کے مقابلے میں اتار دیا گیا ہے اور ایک ایسا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے جس میں اب پاکستانی عوام کو بھی بڑا محتاط رہنا ہوگا پاکستانی عوام کو بھی اس میں بہت ہی کیرفلی چیزوں کو ایکزیمن کرنا ہوگا کہ آخر آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے اور کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں کیا پسے پردہ ہیں اس وقت اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اور پاکستان کے ٹاپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس میں اختلافات کی جو خبریں ہیں اس پورے گھناؤنے منصوبے میں انہوں نے ایک نیا ٹرن لیا ہے وہ بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں کون یہ سب کر رہا ہے اس میں نقصان کس کا ہونے والا ہے اور بینی فشری کون ہوگا یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں بڑا واضح کر کے آسان اور سادہ الفاظ میں بھی رکھوں گا اور کچھ چیزیں ہم ذرا کھل کر بات کر لیں گے کیونکہ میرے پاس بنی گالا سے بھی کچھ انسائیڈ نیوز ہے راول پنڈی سے بھی کچھ انسائیڈ نیوز ہے تو ان چیزوں کو بھی زیادہ پردے میں رکھے بغیر کھل کر ذرا آج ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک وضاحت میں یہاں پر کر دوں کیونکہ اس وقت جذبات سب کے بڑے عروج پر ہیں اور میں یہ ذاتی طور پر سمائیتا ہوں کہ بطور صحافی ہم اس وقت صحافت نہیں ہم جہاد بالقلم کر رہے ہیں اور یہ قرض ہے یہ ہمارا اس وقت مذہبی فریضہ بھی ہے بطور پاکستانی بھی اور ہم صحافی ہونے سے پہلے بھی پاکستانی ہیں اور ہم اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے نارملی کہتے ہیں نا کہ صحافی نیوٹرل ہو اس معاملے میں کیسے نیوٹرل رہے ہیں میرا پاکستان اگر جل رہا ہو لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے میں ہم آگ بھڑکائیں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے جو فیلال تو لوگوں کو بڑی اچھی لگے بڑی انقلاب بھی لگے لیکن لانگر رن میں وہ امران خان کی سیاسی سٹرگل کو نقصان پہنچائے تو یہ میں پہلے بتا دوں کہ ایسی کوئی بات انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے چینل کے ذریعے نہ کی جائے اور اس سب میں جو گند پھیلایا جا رہا ہے وہ اس لیے بھی پھیلایا جا رہا ہے کیونکہ اب سب کچھ ٹریک پر ہے مومنٹم امران خان نہ صرف گین کر چکے ہیں بلکہ یہ مومنٹم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ مومنٹم تو بڑھتا جا رہا ہے اور تصادم کے بغیر انشاءاللہ امران خان سب کچھ ٹھیک کر کے دکھائے گا وہ اس بہتر پچھتر سال کا جو گند ہے وہ بھی اصاف کرے گا وہ سانپ کو بھی مارے گا لیکن وہ اپنی لاتھی ٹوٹنے نہیں دے گا لیکن لوگ یہ نہیں چاہتے لوگ چاہتے ہیں کہ کم از کم سانپ پہ عملہ آور ہو رہا ہے تو امران خان کی اپنی لاتھی بھی ٹوٹ جائے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان کی دھواندھار اننگز جاری ہے ساری کی ساری چیزیں اگر ہم کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات کریں تو خان تو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے خان کو تو آپ پاویلین کی راہ نہیں دکھا سکے آپ بے شک جتنے مرضی امپائر ساتھ میں لالیں خان تو صرف چھکے اور چوکے مار رہا ہے جو کہ ہم دے کو بھی نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ مخالفین اپنی سٹریٹیجیز یا بولرز جو ہیں وہ تبدیل کرتے جا رہے ہیں کہ کسی صورت امران خان کو آؤٹ کر دیا جائے پہلے فوج سے لڑائی کی کوشش کروائی گئی امران خان نے اسے ناکام بنایا تو شاہ خانہ کا ڈراما رچایا گیا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کیونکہ اس میں سے کچھ نکلا نہیں پھر بشرا بی بی فرا گجر والا معاملہ وہ بھی اب یہ بالکل بیک فوٹ پر جا چکے ہیں اون چودری سے یہ کتاب لکھوا رہے ہیں توہین مذہب کا معاملہ تو ایسا ان کے گلے پڑا ہے کہ اب یہ ان کے اتحاد میں بھی درار پڑ گئی ہے اور خرشید شاہ نے پتا ہے کیا بیان دیا ہے خرشید شاہ نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مقدمات ختم ہونے چاہیے شباہ شریف میری بات سنتے ہیں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں پی ٹی آئی لانگ مارچ پر حکومت محتاط بیانات دے ہم بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں ہم سے بھی سیاسی معاملات پر صلح مشورہ کرنا چاہیے یعنی کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے خوف زدہ ہیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی ہیں کہ جب عوامی اتاب آئے تو اس اتاب میں یہ سائیڈ پر ہو جائیں اور ساری کی ساری لانتان اور عوام کا اتاب نون لیگ پر ہو وہی فارمولہ جو انہوں نے مدینہ اور مکہ میں اپلائے کیا کہ خود سائیڈ پر رہے کہا کہ آپ لوگ فیس کریں اب آپ دیکھ لیں کہ ویڈیو سکینڈل جو ہے اس کو عمران خان نے پہلے ہی اور ہم تو پچھلے تین چار ہفتے سے بات کر رہے ہیں خان صاحب کی ٹیم سے بھی پہلے سے بتا رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے گفتگو ہوتی ہے جب تو بہت سی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں گپ شپ لگتی ہے جب ٹاپ کی لیڈرشپ کے ساتھ تو اب جو ویڈیو سکینڈل ہے دلچسپ معاملہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسے ڈیلے کر دیا گیا ہے اور وہ ڈیلے کیوں ہوا ہے وہ بھی عمران خان کی طوفانی اننگز کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے کیونکہ وہ آنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا اور یہ پکڑے جانے کے ڈر سے یہ سب پیچھے ہٹ چکے ہیں ان کے کچھ پیرون ملک بیٹھے وی لاؤگرز نے جلدی میں ویڈیوز بنائیں پھر یہ وہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر کے ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہوں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی لانچ کریں یہ ویڈیوز ایسی بات نہیں ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے لیکن یہ فلحال بیک فٹ پر چلے گیا ہے یہ نہ ہو کہ ساکب نصار کی آڈیو کی طرح یہ بھی گلے پڑ جائے اور کہیں لینے کیب دینے نہ پڑ جائیں اب کیا کیا ہے اب بولر بدل دیا گیا ہے اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ اس سے پہلے صرف سوشل میڈیا پر تھا آپ کو یہ پہلے ایک پروپیگنڈا چلا جی سوشل میڈیا پر میں نے کل اس کے بارے میں بتایا بھی کہ کس طرح سے جی پتا نہیں کتنے استیفے آ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر جو پریس ریلیز میں فٹیج آئی اس نے سارا کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے اب مظر عباس صاحب ناظرین کرام جیو سے تعلق رکھنے والے صاحبی ہیں وہ محمد مالک صاحب کے شو میں آئے اور انہوں نے بڑی دلچسپ اور بڑی الارمنگ باتیں کی ہیں میں ان باتوں کا پورا پوس مارٹم بھی کر دیتا ہوں لیکن آپ پہلے ذرا ان کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں پوائنٹس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں یعنی کہ حکومت یا سیاستدانوں میں اور فوج میں جھگڑا جو ہے یہ غیر معمولی نہیں ہے یہ کوئی انیویل بات نہیں ہے یہ ہر دور میں رہا ہے اب اس وقت انیویل وہ ہے جو پنڈی میں ہو رہا ہے یعنی کہ جو اندر ہو رہا ہے فوج کے ان کے کہنے کا مقصد ہے وہ انیویل ہے پرویز علائی کس طرح سے ہائی کورٹ کے خلاف بول رہے ہیں کہ ہائی کورٹ آ کر عدلیہ حکومت کر لے شیخ رشید کس کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی طاقت میں نہ ہونے کے باوجود اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود اس وقت ابھی تک سب سے زیادہ مضبوط سیاسی جماعت ہے عارف الوی اختیارات نہ ہونے کے باوجود طاقتور صدر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور گورنر پنجاب جو کہ ایک کوئی زیادہ سٹرانگ آدمی نہیں ہے وہ کیوں کس کے کہنے پر اتنے سٹینڈ لے رہا ہے یہ گیم کچھ اور ہے انہیں پیچھے سے ٹیک دی جا رہی ہے یہ غیر معمولی صورتحال ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی نہیں ہے یہ اپوزیشن اور جوڈیشری کا جھگڑا نہیں ہے یہ سیاستدانوں اور فوجیوں کے جھگڑے سے بھی بہت بڑا جھگڑا ہے یعنی کہ یہ انڈریکٹلی جو ایک پرسیپشن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو میں اب بتاتا ہوں اب یہ سن کے تو لگے گا بڑی جی چیز ہو رہی ہے اور اسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی محبت میں بھی اگر کوئی بندہ یہ سنے وہ کہے پتہ نہیں جی بھا 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 مظہر عباس نے بڑی بات کر دی کہ بہت بہترین مومنٹم ہے یہ ہرٹ کرنے کے لیے ایک پروپر طریقہ کار ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اختلافات کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں پہلا سوال یہ کیوں آ رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں مین جو انہیں پروپاگیٹ کر رہے ہیں مظہر صاحب پر میں نہیں بات کر رہا لیکن جو اوبرال بات ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں جو انہیں پروپاگیٹ کر رہے ہیں ایک جو بغز عمران والے ہیں جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی سٹرگل کوئی آرگینک نہیں ہے یہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اسے کچھ قوتوں کی ٹیک ہے اور یہ اس وقت عمران خان کو انڈرمائن کرنے کے لیے ہو بھئی عمران خان کی سٹرگل اس کے ایک لفظ بولے بغیر عوام باہر نکلی ہے کروڑوں کی تعداد میں جو اعتوار تھا پہلا وہ اعتوار کے شوق سے تو یہ ابھی تک نہیں نکل سکے دوسرے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں جو ایک ڈسپلنڈ ادارے کے اندر خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں ڈسپلن خراب کرنا چاہتے ہیں ایک ادارے کا اس سے بھی ظاہری بات ہے پاکستان کا نقصان ہے اور عمران خان کا بھی نقصان ہے یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا ہلکے کا بیچ میں سپورٹ ہوگا کس گروپ کا سپورٹ ہوگا یہ بھی سب کو پتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں پشاور کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو وہاں پر موجود ہیں لیڈرشپ کے ایک اہم ترین آدمی جو کہ بہت زیر بحث رہتے ہیں ان پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے اب آنے والے وقتوں میں یہ بڑے گا نواز شریف کی بہت سی سٹیٹمنٹس بھی آنی ہیں اور میری جو اندرونی اطلاعات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں لنڈن سے جو مجھے خبر پہنچی ہے کہ نواز شریف اس سارے معاملے میں اب آخری پتہ پھینکیں گے ماحول بنا دیا گیا ہے سٹیج سیٹ کر دیا گیا ہے اور عمران خان کی جو ایک سٹرگل ہے اسے کیوں اب چھا آپ یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک نمبر بلوک کرنے کی خبر آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ پشاور میں موجود ایک شخصیت کا نمبر بھی بلوک کر دیا گیا ہے اب بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے وہ تو ان کے ساتھ ہے وہ نمبر کیوں بلوک کیا گیا تو وہ بھی ایک پرسپشن زائل کرنے کے لیے عمران خان نے کیا کہ میرے پیچھے کوئی ٹیک نہیں ہے میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں میری یہ سٹرگل عوام ہے عمران خان کی طاقت کوئی ہلکہ کوئی گروپنگ نہیں ہے اور نہ ہی گروپنگ ہے اس وقت یہ میں آپ کو بڑے وصوق سے بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف عمران خان کو انڈائریکٹلی ہرٹ کرنے اور میں بیک ٹو بیک یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ عمران خان کی صف میں آ کر مخالف سائیڈ پر گولہ باری کر رہے ہیں یہ ہیں مخالفی لیکن یہ عمران خان کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں اب عمران خان اپنی سیاسی جد و جہد کو داغدار نہیں ہونے دے گا یہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور عمران خان ان چیزوں سے محتاط ہے لیکن اب یہ انتہائی خطرناک آخری حربے کے طور پر یہ والا گند پھیلایا جا رہا ہے البتہ اس میں عوام جو ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اسے بڑا ایک کڑا امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو جوش نہیں ہوش کا دامن بھی ہاتھ میں پکڑنا ہے جوش ہونا چاہیے جذبہ جنون ہوتا ہے لیکن ہوش کا ایک سرٹن ایلیمنٹ ایک سرٹن پرسنٹیج آف انڈرسٹینڈنگ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہے اور ہر چیز کو میں آپ کو بنی گالا کی بات بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر ہر چیز کو انیلائز کیا جاتا ہے ہر فصلی بٹیرے کی سٹیٹمنٹ کو بھی انیلائز کیا جاتا ہے یہ اپنا فائدہ چاہ رہا ہے یا پھر یہ عمران خان کا فائدہ کر رہا ہے یا یہ اپیرنٹلی عمران خان کا بن کر اپنا فائدہ اور عمران خان کا نقصان تو نہیں کر رہا تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو عوام کو بھی ہر چیز کو ایک پیمانے سے ایک فلٹر سے گزار کر ہی سمجھنا ہوگا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستی میں نادام دوست بن جائیں اور اپنے ہی جس شخص کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اصل میں اسے نقصان نہ پہنچا دیں تو یہ سمٹنگ بیری امپورٹنٹ میں نے بیٹوین دا لائنز بہت سی باتیں کی ہیں اور اب تو عوام سمجھ دار ہے اور عوام سمجھ جاتی ہے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں ایک اور بڑی اہم اسی کی ایک کڑی آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان